یہ کہانی ہے نتاسا نام کی ایک لڑکی کی جو اپنا فیزیکل ڈیزائر پورا کرنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ہی ریلیشن بناتی ہے ہیلو دوستو آج ہم جس موی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس موی کا نام ہے نتاسا اور یہ 2015 میں ریلیس ہوئی تھی موی شٹارٹ ہوتی ہے اور ہم 16 سال کے مارک کو دیکھتے ہیں جو رات کو دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اب یہاں مارک ایک لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ لڑکی اس کے گرم ہو تھوڑے کو تھنڈے کیے بھی نہ ہی وہاں سے چلی جاتی ہے تو مارک بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر جا کر مارک میاں خلیفہ کی ویڈیو دیکھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تب اس کی موم اسے اٹھانے آتی ہے وہ مارک سے کہتی ہے کہ آج تمہارے انکل اور جینہ آنے والے ہیں اس کے بعد مارک کے گھر مارک کے انکل اور جینہ آتے ہیں جینہ چوکی رسیہ سے تھی جب جینہ سب کو کھانا سا رکا رہی تھی تب مارک جینہ کو گھرنے لگتا ہے اس کے بعد مارک کے سیسٹر مارک کو بتانے لگتی ہے کہ کیسے جینہ کی ڈریس کی وجہ سے سب لگو سے ہی دیکھ رہے تھے تب ہی وہاں ان کی موم آتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ سائد یہ رسیہ کا فیسن ہوگا اور ہمیں کسی کو اس کے کپڑوں سے جج نہیں کرنا چاہیے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ جینہ کی پہلے بھی ایک سادھی ہو چکی تھی جسے اسے ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام نتاسا تھا جسے لانے کے لیے جینہ رسیہ جاتی ہے جب دونوں ماں بیٹی لوٹتے ہیں تب سب لوگ انہیں ائرپورٹ پر لینے جاتے ہیں جہاں پہلی بار مارک نتاسا سے ملتا ہے چوکی چودہ سال کی تھی کچھ دنوں بعد مارک کے انکل اور جینہ سادھی کر لیتے ہیں اور پارٹی میں سب لوگ کھانا انجوئی کر رہے تھے لیکن یہاں نتاسا بور ہو رہی تھی اس لئے مارک کی موم مارک کو بتاتی ہے کہ نتاسا یہاں بور ہو رہی ہے اس لئے اسے اپنا گھر دکھانے لے جاؤ تو مارک نتاسا کو اپنا گھر دکھاتا ہے اور ساتھ ہی اپنا کمرہ بھی دکھاتا ہے تب نتاسا مارک سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کیا کرتے ہو تو مارک کہتا ہے کہ میں تو صرف اپنے روم میں ٹی وی دیکھتا ہوں تب نتاسا کہتی ہے کہ کیا تم نے یہاں کسی لڑکے کے ساتھ میک آؤٹ نہیں کیا یہ سن کے مارک چوک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو تم تو صرف چودہ سال کی ہو تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے سرم نہیں آتی تب نتاسا کہتی ہے کہ میں اب تک سو آدمیوں کے ساتھ کر چکی ہوں اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بھی وہ سب کر سکتی ہوں یہ سن کے مارک کہتا ہے کہ میرے انکل نے تمہاری موم سے سادی کر لی ہے اور اس وجہ سے ہم کزن ہوئے یہ سن کے نتاسا مارک سے کہتی ہے کہ میں اپنی موم سے نفرت کرتی ہوں وہ ایک نمر کے گھٹیا عورت ہے اور اس کا کئی مردوں کے ساتھ آفے رہ چکا ہے اور یہ سب اس نے خود دیکھا ہے اس پر مارک ایک دم سے چوب ہو جاتا ہے اس کے بعد مارک کی موم مارک سے کہتی ہے کہ نتاسا اس دیس میں پہلی بار آئی ہے اور تمہیں اس کا کھیال رکھنا ہوگا تمہیں اس کے ساتھ ٹائم سپین کرنا ہوگا کیونکہ یہاں اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے یہاں مارک اس کی موم کی باتوں کو تو سن رہا تھا پر وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ نتاسا کیسی لڑکی ہے اگلے دن مارک نتاسا کے گھر جاتا ہے جہاں جینا اسے بتاتی ہے کہ نتاسا کو امیسا کے لے رہنا پسند ہے اور وہ الگ ہے اگر کبھی وہ مارک سے گصہ ہو جائے تو مارک کو برا نہیں ماننا چاہیے اس کے بعد نتاسا کی موم اسے باہر بلاتی ہے پر ان دونوں کے بیچ کسی بات پر جگڑا چل رہا تھا اس وجہ سے نتاسا گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو مارک بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جہاں وہ نتاسا سے پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے تب نتاسا بتاتی ہے کہ وہ اپنی موم کی سکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور اسے یہاں لاکر اس نے نتاسا کے لائف اور بھی بارنگ کر دی اس کے بعد مارک اسے اپنے دست روفز کے گھر لے جاتا ہے جہاں نتاسا روفز سے ملتی ہے لیکن اس کے بعد نتاسا امیسا روفز کے بارے میں ہی پوچھنے لگتی ہے مارک اسے بتاتا ہے کہ اس کے پیرنس کا ڈیووس ہو چکا ہے اور روفز یہاں اکیلا رہتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ساتھ میں لنج کرتے ہیں اور کافی ٹائم سپین کرنے کے بعد مارک نتاسا کو گھر چھوڑ دیتا ہے جاتے ٹائم نتاسا اسے کہتی ہے کہ کل میں تمہارے گھر آنگی جب اگلے دن مارک پڑھ رہا تھا تب نتاسا اسے ملنے آتی ہے جہاں وہ دونوں تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں اور پھر سائیکل لے کر باہر چلے جاتے ہیں اب یہاں میں پتا چلتا ہے کہ مارک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گھا جا بیٹا ہے جسے نتاسا بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ مارک سے پوچھتی ہے کہ کیا میں بھی سمک کر سکتی ہوں تو اگلے دن جب نتاسا مارک کے گھر آتی ہے تب مارک اسے گھا جا پی لاتا ہے اس کے بعد نتاسا مارک کی پرمیسن لے کے اس کا لیپ ٹوپ یوز کرنے لگتی ہے جیسے ہی وہ لیپ ٹوپ آن کرتی ہے اسے اس میں میاں خلیفہ کی ویڈیو دیکھتی ہے جو مارک نے دیکھ کر ایسے ہی چھوڑ دی تھی یہ دیکھ کر نتاسا کو بڑا مزا آتا ہے اور وہ لیپ ٹوپ لے کر مارک کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وہ مارک کو اپنے نیوٹ فوٹوز دکھانے لگتی ہے اور ساتھی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بھی گندے ویڈیوز بناتی ہے اب یہاں نتاسا مارک کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور اپنے کپڑے اتھانے لگتی ہے اور مارک بھی خود کو روک نہیں پاتا اس کے بعد نتاسا مارک کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بارہ سال کی ایج میں یہ سب کرنے لگی تھی اور اس کے بارے میں اس کی موم کو بھی پتا چل گیا تھا اور یہ سب وہ پیسو کے لیے ہی کرتی تھی اور اس کی موم اس کے پیسے ہڑپنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کا رشتہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس کے بعد یہ دونوں ہر روز ملنے لگے اور انہوں نے سارے ریکوڈ ہی توڑ دیئے اسی بیٹ مارک کو نتاسا سے پیار ہو جاتا ہے وہ اسے پارٹی میں لے جاتا ہے اور پورا شہر گھوماتا ہے اس کے کچھ دنوں بعد مارک کے انکل اور جیمہ باہر چلے جاتے ہیں اس لیے نتاسا مارک کے گھر پر ہی رکی ہوئی تھی رات کو دونوں چیٹنگ کرتے ہیں اور پھر گوڈ نائٹ کہہ کے سونے چلے جاتے ہیں پر تھوڑی دیر بعد نتاسا مارک کے کمرے میں آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسے نیند نہیں آرہی اس لیے وہ دونوں باہر گھومنے جاتے ہیں جہاں نتاسا مارک کو بتاتی ہے کہ مجھے یہاں بہت اچھا لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ کاس میں یہاں پوری زندگی رہ سکتی تب مارک اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے تم جب جاہو یہاں آ سکتی ہو اس کے بعد نتاسا مارک کو کہتی ہے کہ میری موم تمہارے انکل کو چیٹ کر رہی ہے اور ابھی بھی ان کا کسی کے ساتھ آفیر چل رہا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ بات تمہارے انکل کو بتا دی ہے پر انہوں نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا اور مجھے ہی جھوٹا سمجھنے لگے کچھ دنوں بعد جنا اور مارک اس کے انکل واپس آ جاتے ہیں اور وہ نتاسا کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں پر نتاسا انہیں حساب منا کر دیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی اور یہی رہے گی تب اس کی مومو سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم مارک اس کے ساتھ کیا کرتی ہو اس بات پر نتاسا ایک دم گصہ ہو جاتی ہے اور وہ جنا سے لڑنے لگتی ہے تب مارک اس کے ڈیڈ انہیں روکتے ہیں اور نتاسا کو نہ چاہتے ہوئے بھی جنا کے ساتھ جانا پڑتا ہے اگلے دن مارک نتاسا کے گھر جاتا ہے جہاں وہ جنا سے سوری کہتا ہے تب جنا کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں وہ بہت ہی بگڑی ہوئی لڑکی ہے وہ کئی بڑے بڑے مردوں کے ساتھ ریلیشن بنا چکی ہے تم تو ایک بچے ہو یہ کہہ کر جنا مارک کو یہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے اور اسے نتاسا سے ملنے بھی نہیں دیتی اس رات نتاسا اپنا سارا سامان لے کر مارک کے گھر جاتی ہے اور مارک کو بتاتی ہے کہ وہ فلوریڈا جاری ہے وہ اسے پونچتی ہے کہ کیا وہ بھی آنا چاہے گا کے ساتھ سوئی تھی تاکہ ان دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری مم تمہارے انکل کی زندی برباد کر دے اس رات نتاسا مارک کے گھر پر ہی رکتی ہے جب صبح ہوتی ہے تب مارک اسے اپنے بچائے ہوئے پیسے دیتا ہے تاکہ اسے تھوڑی ہیلپ ملے اور نتاسا اپنا سارا سامان لے کر چلی جاتی ہے یہاں مارک کی فیملی یہ سوچ کر پریشن تھی کہ آخر ان کے انکل نے یہ صادی کیوں توڑ دی کیونکہ کسی کو سچ بات کا پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی انہیں مارک کچھ بتا رہا تھا مارک اس کا دوس روپس اسے بار بار کال کر رہا تھا پر وہ اس کا کال اٹھا نہیں رہا تھا کچھ دیروں بعد جب مارک اس روپس کے گھر جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ نتاسا تو وہیں تھی روپس اسے بتاتا ہے کہ میں یہی بات تمہیں بتانے کے لیے تمہیں کال کر رہا تھا پر تم کال اٹھا نہیں رہے تھے آگے وہ کہتا ہے کہ نتاسا میرے ساتھ سیف رہے گی تب ہی وہاں نتاس آتی ہے اور وہ مارکس کی طرف گسے سے دیکھنے لگتی ہے مارکس بھی گسہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس لڑکی کو اب تک وہ اپنا پیار سمجھ رہا تھا وہ اسے ایسا دھوکہ دے گی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے